کھانے کا ذائقہ لازمی چیک کریں شادی والے گھر میں وہ تین باتیں جو لازمی کرنی چاہیے ورنہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں آج کل شادیوں کا سیزن اپنے عروج پر ہے ملک میں کرونا وائرس کے باعث کچھ شہریوں میں لاکڈاؤن بھی ہو گیا لیکن کچھ شہروں میں تحال معاملات روز مرہ کے مطابق چل رہے ہیں شادی والے گھروں میں ایک گھنگامہ مچا ہوا ہوتا ہے دور دراز کے علاقوں سے رشتہ دار آئے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر خوب بھلہ گلہ ہوتا ہے ایسے میں گھر والوں پر بڑی ذمہ داریاں پڑتی ہے کہ کوئی مہمان ناراض بھی نہ ہو اور تمام معاملات خوش اسلوبی سے تیپا جائیں اور سبھی رشتہ دار اپنے گھر خوشی خوشی لوٹنے تو اگر آپ کا گھر بھی شادی والا ہے تو آج ہم آپ کو ان تین باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو شادی کے گھر میں لازمی کرنی چاہیے ورنہ شادی کا مزہ خراب ہو جائے گا جس کا دکھ آپ کو کئی عرصہ تک رہے گا ٹائم منیجمنٹ شادی والے گھر میں سب سے بنیادی اور اہم چیز ٹائم منیجمنٹ ہے گھر کے کام کرتے کرتے بہت سی خواتین کی تیاریوں میں کمی رہ جاتی ہے جس کا غصہ بعد ادھان شوہر یا بچوں پر نکل رہا ہوتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ہر چیز ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق کریں جیسے اگر رات کو شادی کی تقریب ہے تو دوپہر کا کھانا وقت کی پابندی کرتے ہوئے نکال لیں تاکہ مہمان جلد از جلد کھا کر فارغ ہوں اور آپ بھی فارغ ہو کر اپنی تیاریوں پر نظر سانی کر سکیں پریشان کتائی نہ ہوں اپنے احساب پر قابو رکھیں اور تسلیہ اور آرام سے سارے کام سے رنجان دیں اگر ہر کام میں جلدی کی تو کام ٹھیک ہونے کے وجہے غلط ہوں جس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا شادی کے کھانے کا ذائقہ لازمی پہلے سے چک کر لیں پاکستان میں تقریباً ہر دوسرا بندہ کھانے کا شوقین ہوتا ہے شادی میں مہمانوں کو کچھ یاد رہے یا نہ رہے کھانا لازمی یاد رہتا ہے اس لیے کھانے کا خاص خیال رکھیں گھر کے کسی بھی ایک فرد کی یہ ڈیوٹی لگائیں کہ وہ تقریب سے کچھ دیر کبھر حال چلا جائے اور کھانے کے ایٹمز کو لازمی چک کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کی شرمنگی کا سامنا نہ کرنا پڑے اور کھانے کی طرف سے کوئی کمی نہ رہے شادی کی تقریب انجوائے لازمی کریں شادیاں روز روز نہیں ہوتی سالوں میں کبھی ایک شادی ہوتی ہے اس لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنی تفریق کا خاص خیال رکھیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کو خیال رکھتے رکھتے آپ کے اپنی ایونٹ خراب ہو جائیں اس لیے شادی کی ہر تقریب کو بھرپور انجوائے کریں خوب تیار ہوں اور اپنی تصویریں بنوائیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو شادی صحیح سے انجوائے نہ کرنے پر افسوس کرنا پڑے